بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج انیس طلعہ بروزمنگل ہم بات کریں گے دو اہمشوس کے حوالے سے حمزہ شہباز کی چھٹی کے بعد شہباز شریف کی بھی چھٹی ہونے جا رہی ہے اور بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے شہباز شریف دس ووٹ اپنے کھو چکا ہے اور اس وقت شہباز شریف کے پاس صرف ایک سو باسٹھ ووٹ ہیں اور جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ ہے صدر پاکستان کا معاملہ ہے رانہ سناولہ آتا تارڑ وغیرہ پر پنجاب میں داخلے پر پابندی کا معاملہ ہے بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور ساتھ ہم بات کریں گے پہلے کل ایک بیانیہ دلوایا گیا اور وہ مریم نواز اور نواز شریف کے خاص جو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان کی طرف سے جاویل لطیف کی طرف سے ایک بیانیہ دلوایا گیا اور آج ایک ٹویٹ ہوتا ہے ایک صحافی کا موجودہ امپورٹڈ حکومت اور شہباز شریف کے خلاف اس کو مریم نواز اور مریم اورنگ زیب ری � ٹویٹ کرتی ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اب یہ خود شہباز شریف کی جڑوں میں بیٹھ گئے ہیں کیونکہ شہباز شریف چپک گئے ہیں اور کسی بھی صورت میں وہ مسلم لیگ نون کو تباہ و برباد کر کے بھی اپنی جو ان کی حکومت ہے وہ کرسی نہیں چھوڑنا چاہتے اور اس وجہ سے مریم نواز نے ان کے خلاف کمپین شروع کر دی اس کی تفصیل بڑی دلچسپ تفصیل ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 22 ج جولائی کو طلب کیا گیا ہے یہ پہلے 20 جولائی کو تھا پھر سپیکر کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ کچھ ناملوم وجوہات کی بنیاد پر اس کو 22 جولائی تک ملتوی کیا گیا ہے ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ 22 جولائی کو اگر پرویز علاہی اگر وزیرالہ بن جاتے ہیں تو ان کے وزیرالہ بننے کے بعد اور پنجاب حکومت پاکستان تحریک انصاب کو ملنے کے بعد اگلا اعلان کیا جا سکتا ہے آج جو پاکستان کے حالات ہیں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جو ڈالر ہے وہ آج ایک دن میں پندرہ روپے تک بڑا ہے اس کی قیمت بڑی ہے اور وہ 125 سے 130 تک خریداری ہوتی رہی ہے اور اتنا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے حالانکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا موحدہ بھی ہو گیا ان کو پیسے بھی مل گیا یہ کہتے ہیں کہ میں چائنہ سے بھی ملے ہیں یہ کہتے ہیں میں سعودی عرب نے بھی فائدہ دیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کا بڑا غر کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کہتی ہے کہ پچھلے تین ماہ میں ملک سے صرف ڈال ڈالر گیا ہے آیا نہیں ہے پاکستان میں اب جو اوور سیز پاکستانی ہے یا جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہیں وہ اس حکومت پر اعتماد ہی نہیں کرتے کہ وہ یہاں ڈالر بھیجیں وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کے لیے اب کام کرنا مزید مشکل ہو گیا ہے 22 جولائی کا 20 جولائی کی بجائے 22 جولائی کا اعلان کیا گیا ہے اور اس میں بڑے فیصلے متوقع ہیں دوسری طرف جو آج شہباز شریف اور آصف زرداری کی آپ جانتے ہیں کہ ایک ملاقات ہوئی ہے پی ڈی ایم کی جس بے شرمی سے ایک ان کی طرف سے باقی ان کا رونا دھونا تھا پورے اجلاس میں لیکن چند سیکنڈز کا ایک ویڈیو جاری کروائی گئی جس میں یہ سارے مسنوی مسکرار رہے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی کہ ملک کا بڑا غر کرنے کے بعد یہ دانت نکالتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گپیں لگاتے ہیں ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ آصف زرداری اور شہباز شریف کی خفیہ ملاقات بھی آج ہوئی ہے اس اجلاس سے پہلے ان کی خفیہ ملاقات ہوئی ہے جس کو میڈیا پر زہر نہیں کیا گیا اور آصف زرداری نے شہباز شریف کو سمجھایا ہے کہ نواز شریف کو چھوڑ دیں وہ صرف اپنی سیاست چاہتا ہے زرداری اب ان کے گھر میں گھس گیا ہے اور شہباز شریف کو ہر حال میں نواز شریف سے الگ کر کے ہی چھوڑے گا اور کہا ہے کہ حمزہ شہباز صیفہ نہ دے اور آخری دم تک ہم لڑیں گے اور ہم جو پنجاب کا الیکشن ہے اس کو مینج کریں گے جبکہ پاکستان تحریکن صاحب نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی اپنے جو امپی ایز ہیں ان کو ایک پرائیوٹ ہوتیل میں لاہور میں جمع کرنے لگے ہیں بائیس جولائی تک اور یہ اچھا فیصلہ ہے کہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں اور اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں پہنچا جائے اور یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں کیونکہ اس امپورٹڈ حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان تحریکن صاحب کو بھی تگڑے طریقے سے مقابلہ اور ایکشن لینا پڑے گا ویسے یہ معاملات پاکستان تحریکن صاحب کے ہاتھ سے نگل جائیں گے یہی وجہ ہے کہ جعوید لطیف نے کل ایک بیانیاں دیا ہے جعوید لطیف کہتے ہیں کہ اداروں کا ملبع ہم کیوں اٹھائیں اب یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اداروں کے خلاف جو بیانیاں تھا امران خان کا اداروں کے خلاف بیانیاں نہیں ہے یہ غلط بات ہے سوائے چیف الیکشن کمیشنر کے امران خان کا اداروں کے خلاف بیانیاں نہیں ہے امران خان کا چند لوگوں کے خلاف بیانیاں ہے ان چند لوگوں کے خلاف بیانیاں امران خان نے کبھی اپنی پاک فوج کے خلاف بات نہیں کی کبھی یہ نہیں کہا یا اس پر تنز نہیں کیا یا یہ نہیں کہا کہ وہ ناکام ہو گئے کبھی ایسا نہیں کیا امران خان اپنی عدلیہ کے اوپر کبھی بھی حملہ کرنے کی بات نہیں کرتے نہ وہ الیکشن کمیشن کے خلاف ہیں وہ چند شخصیات کے ساتھ ان کا ایک اختلاف ہے اور اس میں چیف الیکشن کمیشنر سب سے آگے ہیں جن کو وہ کھلم گھلا جو جس طریقے سے نون لیگ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ کل جو زمنی الیکشن ہوا ہے اس زمنی الیکشن میں نون لیگ ہاری ہے نواز شریف کا بیانیت جیتا ہے وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اداروں کی غلطیوں کا ملبع ہم کیوں اٹھائیں عمران خان کہتے ہیں بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں اب ہم سے عوام سوال کرتے ہیں کہ حکومت پر آ کر ان چیزوں پر آپ بات کیوں نہیں کرتے جاوے لطیف کہتے ہیں کہ کل حکومت ہار گئی اور نواز شریف کا بیانیت جیت گیا میں بھی کل کے فیصلے پر خوش ہوں کیونکہ زندہ قومیں ایسے ہی کرتی ہیں اور جو اداروں کی غلامی کرتا ہے زندہ قومیں اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی لیگی رہنما کہتے ہیں کہ اداروں کے لوگ فیصلہ کریں گے تو یہی کچھ ہوگا جو کل ہوا ہے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب رانہ سناولہ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ جعوید لطیف یہ کہہ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اداروں کا ملبع کیوں اٹھائیں تو رانہ سناولہ نے اس سوال کا سیرے سے جواب ہی نہیں دیا اور صحافی نے پوچھا کہ جعوید لطیف نے پریس کانفرنس کی اس پر آپ کیا کہیں گے رانہ سناولہ نے کہا اسے چھوڑیں کوئی اور بات کریں یہ ان کے حالات ہیں اور دوسری طرف جو دلچپ صورتحال ہے ایک صحافی ہے لیگی صحافی جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایک ٹویٹ کرتا ہے کہتا جی کہ ڈالر دو سو بائس کا ہو گیا ہے دو دن میں ڈالر دس روپے مہنگا ہوا ہے نوازشری وزیراعظم تھا تو ڈالر ایک سو تین روپے کا تھا عمران خان وزیراعظم تھا تو ڈالر ایک سو ستاسی روپے کا تھا آج شہبازشری وزیراعظم ہے تو ڈالر دو سو بائس تک پہنچ گیا ہے جس دن کا نوازشری کو وزارت عظمہ سے ہٹایا ہے پاکستان تنظلی کی طرف گامزن ہے یہ کیا جاتا ہے اب وہ بیسیکلی تو شہبازشریف پر الزام لگا رہا ہے کہ نوازشریف کے دور میں ڈالر اتنا تھا عمران خان کے دور میں اتنا تھا اور شہبازشریف کے دور میں اتنا ہے اور اس پر اس کو مریم نوازشریف خود بھی ری ٹویٹ کرتی ہیں اس ٹویٹ کو جس پر شہبازشریف پر تنس کیا جا رہا ہے اور مریم اور انگزیب بھی ری ٹویٹ کرتی ہیں یہ ان کا اور یہ اب بیانیاں آپ اپنا بنا رہے ہیں اور وہ بیانیاں یہ ہے کہ جب تک ہم جلد الیکشن میں نہیں جائیں گے ہم اپنی سیاست تباہ کر بیٹھیں گے کیونکہ آصف زرداری ان کو تگنی کا ناچ نچا رہا ہے اور یہ ساری چیزیں آصف زرداری کے ایما پر ہو رہی ہیں اور آصف زرداری کسی اور کی ایما پر کر رہا ہے پوری قوم جانتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کے معاملات خراب سے خرابتر ہوتے جا رہے ہیں وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور بڑی تگڑی قسم کی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور الیکشن کمیشنر سے تو وہ اسطیفے کا جو مطالبہ عمران خان کا تھا وہی کرتے ہیں ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ خود جائیں گے یا پھر ہم اس کے خلاف کاروائی کا آغاز کریں اور اس کو قانونی طور پر پھر نکالا جائے شہباز شریف نئے انتخاب کی تاریخ دیں تو وہ پارلیمنٹ میں جا کر مذاکرات پر تیار ہیں ہم چاہیں تو کل حکومت ہم گرا سکتے ہیں ہم صرف شہباز شریف کو ایک ٹائم دے رہے ہیں کہ شہباز شریف عزت کے ساتھ چلے جائیں نہیں تو پھر شہباز شریف کو دھکے دے کر نکالا جائے گا انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے سٹاف ایگریمنٹ ہو چکا ہے موہدے کا باوجود جو کرنسی ہے اس پر اطماع بھال نہیں ہو رہا ہماری کوشش ہے کہ سیاسی استحکام کے لئے کردار ادا کریں سیاسی استحکام سے ہی معاشی استحکام آئے گا اچھی خاصی حکومت کو ہٹایا گیا اور ملک کو معاشی ادم استحکام سے دوچار کیا گیا ہم پہلے انتخابات کی طرف جاتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی تین ماہ پہلے ڈالر مستحکم تھا اور آج حالات کچھ اور ہیں شہباز شریف کو مشورہ دوں گا کہ رانہ سناولہ جیسے لوگوں سے دور رہیں ونٹی لیٹر پر رہنے والی حکومت کو چاہیے کہ وہ آج ہی فارغ ہو جائیں ساتھ کہتے ہیں کہ بائیس جولائی کو پنجاب میں ہماری حکومت قائم ہو جائے گی تئیس جولائی سے رانہ سناولہ پر پنجاب میں داخلے پر ہم پابندی آئیت کر سکتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے پاس بھی چند دن ہیں الیکشن کمیشن کو جانا ہوگا چیف الیکشن کمیشنر کے پاس آخری موقع ہے چاہے تو وہ عزت سے ریزائن دے دیں یا پھر قانونی طریقے سے باہر نکلیں گے ساتھ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پانچ سے زائد ایم اے نیز ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ساتھ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت شہباز شریف کے پاس ایک سو باسل لوگ ہیں ایک سو بھتر لوگ نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آج چاہیں بطور بڑی سیاسی جماعت کہ ہم صدر پاکستان سے مطالبہ کریں کہ شہباز شریف سے کہا جائے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے صدر پاکستان نے ایک منٹ نہیں لگانا صدر پاکستان نے ووٹ آف کانفیڈنس کا کہہ دینا ہے اور یہ ایک گھنٹہ حکومت نہیں چلے گی اس کے پاس شہباز شریف کے پاس لوگ پورے نہیں ہیں شہباز شریف کے پاس دس ممبران کم ہیں جس میں سے پانچ تو نولی کے ایمین ایز ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے وہ الیکشن کمیشن کے رانہ سناولہ اور مریم اورنزیب الیکشن کمیشن کے بیعاف پر ایسی بیانات دے رہے ہیں جیسے وہ الیکشن کمیشن کے ملازم ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف بڑے دل کا مظاہرہ کریں آج شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنائے الیکشن کمیشن تو وہ وزیر آزم ہیں تو وہ تھوڑا سا بڑے دل کا مظاہرہ کریں اور کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی نون لیگ کے خلاف بھی اور پیپلز پارٹی کے خلاف بھی سب کے خلاف جن جن کے خلاف کیس پینڈنگ ہے آپ فیصلہ سنائیں تو پھر تو پتہ چلے اب آپ ایک تو فورن فنڈنگ کیس ختم ہو چکا ہے پھر آپ بار بار فورن فنڈنگ کہہ کہ آپ بدنیتی سامنے لے کے آتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نہیں کہتے کہ اسی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا بھی اسی وقت سے کیس پینڈنگ ہے اور جب سگروٹینی کمیٹی پی ٹی آئی کی بنی وہیں پہ ان کی بھی سگروٹینی کمیٹی بنی لیکن ان کے خلاف کیس کے حوالے سے نہ پیپلز پارٹی بولتی ہیں نہ یہ بولتے ہیں انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اچھے محول میں نئے انتخابات کا فریم ورک ہم تیار کرنا چاہتے ہیں حکومت کے پاس ووٹ نہیں ہے ایک سو بہتر صدر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں تو حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں ہے نگران حکومت صرف نوے دن کے لیے ہوگی ایک سے ایک دن بھی ہم زائد برداشت نہیں کریں گے انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ پنجاب میں ہمارے عراقین کو بھاری رکوم آفر کی جا رہی ہیں کھڑے نہیں ہوئے تو یہ نون لیگ کے ساتھ کیا کھڑے ہوں گے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی چار ڈیویجنز کی پارٹی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف ہم آپ کو آخری آج موقع دے رہے ہیں قوم کے سامنے کہ آپ اگلے ان دنوں میں ریزائن کر دیں نہیں تو پھر ہم آپ کو کیک اوٹ کر دیں گے یہ بہت بڑا اعلان ہے پانچ ایمنیز اور دس سیٹنے کام ہونے کا جو آج فواس اور چودری کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات